ایکٹری میں ہوئے بلاسٹ میں اب تک بیس بھارتیوں سمیت بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں بیہار کے بھی مزدور شامل ہیں جبکہ دیش کے کئی دوسرے راجیوں کے مزدور بھی دل دہلا دینے والے حادثے میں اپنی جان گما چکے ہیں جبکہ کئی لوگ خائل ہیں جن کا علاہ جب ہی چل رہا ہے سودان میں ایک سیرامک کار کھانے میں لپی جی ٹینکر میں ہوئے بھیشن ویس پورٹ نے 18 بھارتیوں سمیت 23 لوگوں کی جان لے لی اس بھیانک حادثے میں 130 لوگ خائل ہوئے ہیں دن تھا منگلوار لیکن سودان کی راجدھانی خارتوں کے باہری علاقے میں اس سیرامک فیکٹری کے لیے سب کچھ امنگل جیسا ہی تھا جب لوگوں نے اچانک 23 ویس پورٹ کی آواز سننے کے بعد آگ کی اوچی لپنیں دیکھیں اور آسمان کالے دھوئے کے گووار سے بھر گیا تو چاروں طرف چیخ پکار مچ گئی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے 23 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 45 لوگ غائل ہیں جن میں سے 6 کے آلت نازک بنی ہوئی ہے یہ سب ہی باہری ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں بھارتی دوتا واس نے بدھوار کو ان بھارتیوں کی ایک سوچی جاری کی جو اسپتال میں ہیں لاپتہ ہیں یا تراسدی میں بچ گئے ہیں ان آکڑوں کے انسار 7 لوگ اسپتال میں ہیں جن میں سے 4 کی حالت گمہیر ہیں 34 بچے ہوئے بھارتیے سرامک سکار کھانے کے آوازوں میں رہ رہے ہیں حالاکہ ایک جانکاری کے مطابق اس فیکٹل میں 68 بھارتیے اس وقت موجود تھے جب یہ ویسپورٹ ہوا ان میں تمیلاڈو، بیہار، راجستان، گجرات، حریانہ، دلی، یوپی اور گجرات کے رہنے والے شامل ہیں شروعاتی ریپورٹ میں کھٹنا ستھل پر آوازشک سرکشہ اور کرن اپلندھ نہ ہونے کی بات سامنے آئی ہے سودان سرکار نے کہا ہے کہ وہاں پر جولنشریل پدارتھوں کا غلط طریقے سے سٹوریج کیا گیا تھا جس کے چلتے آگ پھیل گئے اس فیکٹری کے ایک گیس ٹینک میں ویسپورٹ ہوا ہے یا نہیں تو اس کا کنیکشن گراؤنڈ سے نہیں ہوا تھا یا پھر کوئی تقنیکی خامی تھی جسے ہم جاج کے بعد تیہ کریں گے اس ٹینک سے بھاری ماترم ریلیز ہوئی گیس اس ٹینکر میں ویسپورٹ کا کارن بنی جس کے چلتے پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی اور اتنے لوگوں کی موت ہوئی آگ پر بمشکل کابو پایا جا سکا لیکن اس بھیانک ویسپورٹ نے درجنوں لوگوں کا جیون ختم کر دیا اس بھیاوہ منظر کو قریب سے محسوس کرنے والے اس کے ذکر سے ہی کانپ جاتے ہیں یہ سب اتنا تیز ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا میں فیکٹری کے بھیتر سے جیسے ہی آیا میں نے ایک بھیانک ویسپورٹ کی آواز سنی میں دوڑا میرے ساتھ والا شخص گھمبیر روپ سے گائل ہوا جبکہ میرے پیر میں بھی زخم ہوا ہے ہم تیزی سے باہر آئے میں نے خود چودہ لوگوں کی باڈی کھیچ کر باہر نکالی یہ سب بھی پوری طرح جل چکے تھے میں نے ایک زندہ شخص بھی باہر نکالا پہلے سودان میں اسطح بھارتی دوتاواز نے ٹویٹ کر اس حادثے کی جانکاری دی پھر ویدیش منتری اس جرشنکر نے ٹویٹ کیا کہ سودان کی راجدھانی خارٹوک کے بہرے علاقے میں موجود سرمک کار کھانے میں ویسپورٹ کی جانکاری ملی ہے کچھ بھارتی کامگاروں کے سحادثے میں موت ہو گئی ہے اور کچھ گمبھی روپ سے کھائل ہے اب بھارتی دوتاواز اور ویدیش منترالے کی ذمہ داری ہے کہ جن بھارتیوں کے سحادثے میں موت ہوئی ہے ان کے گھر والوں تک ان کی ڈیڈ بوڈی پہنچائی جائے اور پریوار کو رہت دی جائے